بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک ہو جمعہ کا دن بھی اور آج جمعہ کے دن سب سے بڑی خبر بھی عمران خان کی بہت بڑی جیت سادق امین رہائی سائفر کیس میں شاہ محمود قریشیو عمران خان کی زمانت اور چوبیس گھنٹوں میں بہت کچھ تبدیل ہوا اس کی وجہ کیا میں آپ کو ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آرمی چیف کا دوسرا بیان امریکہ سے آیا کہ آٹھ فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہوں گے یہ معاملات میں تبدیلی کیا انگران وزیراعظم کے بیانات انتخابی نشان بلے کا اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن لیکن اب دو دن کا اضافہ بھی ہو گیا بائیس تاریخ کو یہ ختم ہونا تھا اب چوبیس تاریخ تک یعنی خان کے کاغذات بھی انشاءاللہ جمع ہوں گے یہ وزیراعباد تاریخ انصاف کا پہلا بڑا کنونشن ایک بہت بڑا سنگے میل ہوگا کریک ڈاؤن میں بلا شبہ تیزی آئی گی وزیراعباد کنونشن کی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے بھاری نفری لگی ہوئے جہاں عثمان ڈار کی والدہ کو آج جنہوں نے کاغذات جمع کروانے تھے وہاں بھاری نفری تائنات اسی طرح امیدواروں کو اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن سپریم کورٹ میں لیول پلائنگ فیلڈ کی پٹیشن بھی لگ رہی ہے بیریسٹر گوھر کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا تین لکنی بینچ تشکیل سردار تارک مسعود منصور علی شاہ اور اترم انلہ سنیں گے اور یہ جو عمران خان کا ماسٹر سٹروک تھا کلڑ ایالہ جیل سے اس نے سب کچھ کیسے بدلا میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں سلمان سفدر کے بڑے اہم دلائل آج تحریک انصاف سائفر کا جو کیس تھا اس کو جس طرح اڑایا گیا اور ابھی یہ دیکھیں کچھ گھنٹے پاکستان کی تاریخ میں بڑے اہم تھے ابھی بھی یہ سارے دن اہم ہے لیکن یہ چوبیس گھنٹوں میں بڑا کچھ ہوا سب سے پہلے جو امریکہ سے آرمی چیپ کا بیان آیا کہ آٹھ پر بھی کوئی الیکشن ہوگی کیونکہ ایک دم آپ کو کچھ دن ملتوی کرنے کا الیکشن کا جو بیان لاجسٹک کی وجہ سے اس پر آئی ایم اف اور مغربی تمام طاقتیں ہل کے رہ گی امران خان کو مجبورا ڈیالا جیل سے ایک پیغام جاری کرنا پڑا جس نے سب کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی اور وہ بیان اس کے بعد فوراں پھر نگرانوی جیزم کا بیان آیا آپ نگرانوی جیزم کا بیان سنے اس نے کیا کہا کہ تحریک انصاف کو آفیس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس پہ آگے چل کے بات کروں گا لیکن امران خان کا جو بیان جیل سے ہے اس کا سب سے اہم نکتہ باقی باتیں آپ نے سنی ہوگی کہ اگر صورتحال یہی رہی تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا پروگرام نہیں چل سکتا سیاسی عدم استحقام آئے گا آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں پڑے گا کیونکہ تعاون کی یقین دھانی صرف اور صرف شفاق انتخابات سے مشروع تھی یہ خان کے پاس جب بنی گالا گئے تھے اس وقت بات ہوئی پھر ہواوں کا رخ بدلا اور معاملہ دیکھیں صرف آپ فیس سیونگ نوازشی کو بائزت راستہ دینا اور جو مظالم دو سال میں ہوئے ہیں ان پہ حل نکالنا کوئی تحریک انصاف کا سب سے بڑا معاملہ اس آئیفر کیس تھا جو اب الحمدللہ ختم ہوا اللہ نے خان کو شاہ محمود قریشی کو سرخرو کیا اور زمانت کے بعد انشاءاللہ آپ یہ دیکھئے گا یہ کیس بلکل پار ہے اسلام آدائی کورٹ کے لکھے ہوئے فیصلے پر خود سپریم کورٹ حیران پریشان رہ گی کہ اس میں تو صرف فانسی آخری چیز رہ گی تھی اور تو کچھ رہا ہی نہیں جسٹس تارک سردار تارک مسعود کہہ رہا ہے یہ تو موت کا معاملہ تھا اس کیس پر طلاق نہیں ہوتا منصور علی شاہ حیران ہو رہت ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے یہ جج آمیر فاروق اللہ نے اسے ہر جگہ ظلیل کیا توشہ خانہ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے اس کی سزا پہلے جیل ٹرائل کا لدم ہوا اس کے پھر توشہ خانہ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے سزا موتل کی یہ پاکستان کی عدلیہ کا سب سے بڑا سانپ ہے اس کی اب جیلی ڈگری ہونے کی وجہ سے بلیک میلنگ کی پاکستان معاشی مسائل کا شکار ہے اور جو غدر مچی اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ سسٹم کے لئے ایک بہت بڑا دھبا ہے تحریک انصاف کے لئے آپ انشاءاللہ دیکھیں میدان خالی تو نہیں کریں گے لیکن سہولیات پیدا ہوں گی کیونکہ لوگ نہیں باز آ رہے ہیں ہر جگہ کاغذات جمع ہو رہے ہیں اب ان کی 20-25 نشستیں کم کرنے کا معاملہ ہے صرف یہ کر نہیں سکیں گے لیکن اس کی وجہ ہے ماضی میں دیکھیں تحریک انصاف کے پاس یہ مقبولیت نہیں تھی جو آج ہے جو ووٹ بینک کا آج ہے ایک طرف انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور ان کا منصوبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو کسی طرح آزاد الیکشن لڑنے پر مجبور کریں اگر تاکہ اسیمبلی میں پہنچے تو عمران خان جا تحریک انصاف کے ڈسپلن پر نہ ہو اور سٹیبلشمنٹ انہیں اپنی مرضی سے استعمال کریں کیونکہ یہ جانتے ہیں اتنا تو انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے یہ سب تسلیم کر چکے ہیں کوئی فراد کوئی دھاندلی پاکستان کو ان الیکشن میں طریقے انصاف کو نہیں نکال سکتی یہ کمینگی اور اخلاقیات کی ہر حد سے گندگی اور غلازت کی ہر حد سے گزر کر لوگوں سے جو سلوک کرے اپنے ہموطن پاکستانیوں سے یہ بھولے کی نہیں قوم لیکن یہ بلہ لینے کی خواہش میں سکت پاغل ہے انتخابی نشان نہیں دینا چاہتے انہیں پتہ ہے خان انہیں لگتا تھا خان ہفتوں میں جائے گا ڈیل کر دے گا ان کی مرضی کہنا رو گا الیکشن کی مرضی ہوں گا جیسا چہتر سال سے چال رہا تو وہی معاملہ چلتا رہے گا حکومتیں ان کی قائم رہے گا لیکن خان نے اپنی دلیری بہادری اپنے صبر حوصلے اللہ پر یقین ایمان کی طاقت سے یہ پوری بازی یہ امہ ڈار کی والدہ اسمان ڈار کی والدہ نے اچکا اخسا جمہ کروانے تھے پورا سیالکوٹ انہوں نے چھونی بنا دیا ہر گلی ہر محلے کے بار پولیس اس طرح کھڑی ہے کہ کتنا بڑا اشتہاری مجرم سلطانہ ڈاکو یا کوئی پھولن دیوی آ رہے اسے گرفتار کرنا ہے پنجاب کے مسٹنڈے وردیاں پہن کے جرائم پیشہ لوگ کھڑے ہیں اس طرح اور اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ تاہیات نہ اہلی کے کیس میں سپریم کورٹ اخبارات میں اشتہار دے رہی ہے کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف اور الیکشن ایک دو سو باتیس کے تحت نہ اہلی کی چونکہ مدت میں تضاد ہے یعنی ایک میں تاہیات ہے دوسرے میں پانچ سال ہے تو سات رکنی بینچ دو جنوی کو سماعت کرے گا متاثرہ افراد آئیں سپریم کورٹ رجوع کرے حالت یہ ہے کہ جس طرح وہ ہیرہ منڈی میں کوئی نتھت روائی ہوتی ہے جس کی آپ کو بہتا قیمت اس سے مشہور کرنا ہوتا ہے ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے گھاں کائیں زیادہ مال لے کر آئیں بڑی تعداد میں آئیں آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے اب جہنگیر ترین اور نواز شیف کی نائلی کے لیے یہ اخبار میں اشتہار دے کے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے آپ کو اہل کرواؤ این چوبیس گھنٹے پہلے کاغذات نامزدگی وہ فیصلہ سناتا ہے تاکہ خان کو نائل کر دے ایک طرف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی جے یو آئی یہ تحریک استقام پرویز خٹا خری ان کو تو بڑا نہیں کہتا لیکن پھر بھی جمع جمع آٹھ دن ان کو ہوئے ان کے تو سب کے امیدوار نہیں کٹھے اور کاغذات جمع کروائیں یہ الیکشن کمیشن سے منت کریں دو دن اور دے دیں ہمارے پاس تو امیدوار نہیں ہے اب اندازہ کریں ٹکٹ کس کو دیں تحریک انصاف تو پریشان ہے اتنا بندہ کٹھا ہوا ہے کس کس کو ٹکٹ دیں کس کس کو الیکشن لڑوائیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اب اندازہ ہو جائے گا تحریک انصاف کے پاس اس جبر کے باوجود ایک ایک حلقے میں اتنے اتنے لوگ کٹھے ہو چکے ہیں ایک الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا سپر لارڈلا پرو میک زرداری پیارا ان کی فرمائش پر کہ کاغذات دو دن آگے کر دیں اب اس میں چوبیس دن ہے دیکھیں اللہ کا کام خان کو بھی اس میں فائدہ ایک طرف خان کو دستخط نہیں کرنے دے رہے پاور اٹونی نہیں رہے دے رہے پھر آج وہ معاملہ تو سپریم کورن میں لگ جائے گا اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں لیکن یہ دو دن خان کی ترخواست پر بھی خان نے نہیں مانگے کہ مجھے ایک دن اور دے دو اس کی دیکھیں یہ اللہ پہ ہے اس کا بروحصہ خود اللہ نے اس کے لئے راستہ بنایا یہ مانگ رہے ہیں دو دیں جہاں تکہ الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے انہیں امیدوار نہیں مل رہے اور تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آرہا امیدوار کہاں کہاں اڈیجسٹ کریں انہیں کے پاس نو سو امیدوار نہیں ہیں اور تحریک انصاف کے دو سو اٹھانے کی باوجود اس وقت ٹرک بھر ہوا امیدواروں کا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ غلام بلور کے مقابلے میں شیرفزر کو لڑائیں یا کسی اور کو لڑائیں سنم جعویت کو مریم نواز کے خلاف شہباز شریف کے خلاف منسیرہ میں نواز شریف کے خلاف تینوں جنگہ کا اغزاد جمع ہے اب سنم جعویت کا والد کھاڑا ہے اس کے ساتھ ڈٹ گئی کہتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے علیہ شریف کی زمانتیں ضبط کرواؤں گا اور صرف مریم کو نہیں شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی الیکشن میں ہرائیں گے اب جب سے دیکھیں وہ کہہ رہا تھا نواز شریف آیا ہے اس نے وہ گدے والا چھمکو اس کا موہ پہ چڑھایا ہوئے وہ پھیر رہے اب نواز شاہ میں وہ بڑا خطرناک حلقہ اثر زرداری کے خلاف امیدوار کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے وہاں سردار شبیر احم محمد رند وہ این اے دو سو ساتھ میں اور اس کا بیٹا بہاول رند وہ دونوں پی پی چھتیس میں اور وہ الیکشن لڑنے ہیں تحریکین صاحب کہتے ہیں اسے ہم مشکل وقت میں کبھی نہیں چھوڑیں گے وہ یہ زرداری کے خلاف لڑنے ہیں یاد رکھئے گا یہ چھوٹی بات نہیں ہے انہوں نے غدر مچائی ہوئے بڑے لیول پر جتائی گروپ انہوں نے پورا اٹھا لی ہے جتائی لیکن وہ کہتے ہیں آزاد لڑو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یاسمین راشد بھی مریم نواز کے مقابلے میں سنب بھی مریم کے نواز کے مقابلے میں معاملہ اس طرح تحریکین صاحب کو سنبھن یارے ٹکٹ اس کو نہ دے ایک ایک جگہ سے چار چار لوگ ہیں ڈار خاندان عثمان ڈار اب ان کا میں نے آپ کو بھی بتایا یہ تین سیٹے کنفرم تحریکین صاحب خوجہ عصیف کی تو سیاست فارغ ہے بالکل وہ سیاستگورٹ کے وکلاؤں کہہ رہے ہیں میں نکلنے جا رہی ہوں اپنے کاغذات میرے لیے آج ہو وکلا آج ہے سارے ان کا وہ جناحہ اس وہ گلیاں میں وہ ٹوٹر میں لگی ہوئے ساری ویڈیوز میں دیکھ کے ہر طرف سے گھیرہ ڈالا ہوئے انہوں نے اور خواج عصیف کو پتہ ہے ایک دفعہ یہ کاغذات جمع ہو گئی ایک دفعہ الیکشن میں نہ آگی تو وہ خواب پھارے گئے ان کی کاغذات صرف جمع ہونے سے یہ خطرہ ذرا اندازہ کرے کیونکہ الیکشن نہیں جیت سکتے یہ لوگ بالکل ختم اب انہیں سمجھے ہم دھاندلی کر کے معاملہ سیٹل نہیں دھاندلی کی تو تحریک انصاف خاموش ہو کے نہیں بیٹھے کی پاکستان بیٹھے گا نہیں یہ یاد رکھیں دوزار تیرہ میں صرف چار ہلکے تھے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا انہیں سبق سکھا دیا آج تو نوے فیصد پاکستان یہ کدھر معاملہ جائے گا آئی ہے میں فیصے پاگل تو نہیں یہ جو خان کا پیغام کیوں پھر اس لیے آیا آج سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کے چیئرمن کو پوچھا انہوں نے بیٹھ سر گورڈ ان لوگوں سے جب انہوں نے درخواست زالی کہ ہمارے امیدواروں کو کاغذات جمع کروانے سے روکا جا رہا ہے تو صداد تارک نے سننے کہ آپ نے الیکشن کمیشن میں بات کی اس نے کہا کی ہے لیکن وہ سنتے ہی نہیں یہاں اسی لیے آئیں سردات تارک اگر آپ کا امیدوار اشتہاری ہو تو پھر کیا ہوگا حالانکہ قانون ان کے سامنے پڑا ہوئے کہ جب تک سزا اور کیس ثابت نہ ہو بندہ بے قصور سمجھا جاتا ہے اشتہاری تو نواز شریف بھی تھا جس کو لے کر آئے لیکن اب ترخواست چونکہ مقرر ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دی ہے سپریم کورٹ اب اس معاملے کو اٹھا رہی ہے اور الیکشن کمیشن میں جو اس وقت واردات ہے اگر سپریم کورٹ نے اسی طرح کا نوٹس لیا اور دیکھیں اس پر نیاز نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگل کا قانون ہے سپریم کورٹ کو ہم آپ کو کیا بتائیں ہمارے ساتھ کیا غدر مچی ہوئے مانتے نہیں تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا جمعہ کا دن ہے اللہ کرم کرے گا اللہ نے کرم کیا اور میں اس سائفر کیس کی آپ کو ضرور تفصیل بتاؤں گا اس کیس کے ٹک ٹکی پر ہم بندے ہوئے تھے سزائی موت کا معاملہ تھا اس میں آج اتر من اللہ اور سردار تارک مسعود منسوس ہیں کہ اللہ نے دل بدلے مسبب الاسباب اللہ ہے میں ججز کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے دلوں کو بدلا وہ ان طاقتوار لوگوں کے دل بھی بدلے کہ آپ دیکھیں گے یہ خود ہی خان کو ڈیالا جیل سے لے کر نکلیں گے اور جلوس میں نکلیں گے یہ اس کیس میں واضح طور پر آزم خان کا بیان جسے اٹھایا گیا زبردستی بیان اور آپ کو پتہ ہے عمران خان پاکستان کی تاریخ کا پہلا رہنمہ ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا سائیفر کا کوئی مقدمہ ہو اوفیشت سیکرٹ ایٹ ایک فوجی کے ابر منہ تھا لیکن فوج پاکستان کے حوالے سے ملکی دفاق کے ساتھ جلو خان وہ محبت کرنے والا شخص یہ آپ کو پتہ ہے ذلوکار علی بھٹو کے بارے میں مشرف کے بارے میں ذلوکار علی بھٹو کے بارے میں اس کے بعد جتنے بھی تمام وزارے ان کے جو حلف کی اصل پابندی خان نے کیا یہ باقتیں تو چھپا دیتے تھے عوام سے سیاسی انتقام پر کیس بنا ہوا تھا سائیفر وزارت خارجہ سے آیا تھا کیس کو اڑانے کے لیے سیکیورٹی رسک سسٹم رسک جس کی انہوں نے بات کی اس پر انٹرسپٹ نے جو آئی ایس آئی نے خود تردید کی وہ بڑا معاملہ سامنے آیا اب پروسیکوشن سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں بنی گالا میں میٹنگ ہوئی تو اترم اللہ نے پوچھا تفتیشن ٹیم کو کیسے پتا چلا کہ بنی گالا میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور بیریسٹر سلمان اکرم راجعہ کو جتنی تعریف کی جائے یقین کریں بڑی اعلیٰ اس کے جو دلائل تھے آج میں سون بڑے اعلیٰ دلائل اس نے کہا غلطی دفترے خارجہ کیا اگر خط وزیراعظم کے پاس پہنچا بھی تو امران پھر اس نے بات کی جسٹس نے کہ امران خان تو سیاستدان ہے باہر آنے سے کیا خطر ہے ان کے باہر آنے کے بعد کیا سسٹم کو کوئی مسئلہ ہوگا اب سائفر کے سلسلے میں بہت ساری معلومات پاکستان پورا جانتا ہے یہاں پر سلمان صفدر نے کہا اگر اس میں کچھ غلط ہوا تو امریکی سفیر کو بلا کر کیوں اعتجاج کیا گیا حساس معلومات ڈیپلومیٹک معلومات جو ہیں وہ باہر جو جسٹس منصور علی شاہ کا سوال تھا کہ یہ بڑا حساس معلومات یہ باہر کیسے آئیں تو انہوں نے کہا ایسی کوئی حساس معلومات نہیں ہے یہ سائفر کوڈڈ ورجن کو ڈیکوڈڈ کریں تو وہ سائفر تو رہتا ہی نہیں اب اس میں سزائی موت اور عمر قید کی تو دفعات لگتے ہی نہیں کسی صورت میں اب اس کی میٹنگ اور منٹس کے مندرجات وہ سارے سارے کے سارے میٹنگز میں پہلے ڈسکس ہوئے وہ تو مقدمہ دارچ ہوا تھا اب آزم خان کو ایک مہینہ گرفتار کیا گیا اس کو غائب کرنے کے بعد تو اسد عمر کو کیوں چھوڑا گیا وہ بھی اس معاملے میں ذمہ دار تھا انہوں نے میٹنگ میں کہا جی کہ سائفر کا ذکر کیا وہ میٹنگ ہوئی تھی 28 مارچ کو خان نے سائفر 27 مارچ کو لہر آیا دونوں تاریخوں کے تضاد نے پورا کیس ہی وار دیا تو سلمان اکرم راجہ کو اس پہ جتنا میں انساءاللہ ضرور انٹرو میں سوالات رکھوں گا بہت اعلا انہوں نے کیس لڑا بہت ہی اعلا کیس اور یہاں پر پھر خود جاجمان گیا کہ واقعی جب سائفر ہے اس کو کوڈڈ کیا گیا ان کوڈڈ کیا گیا تو پھر وہ بنتے ہی نہیں سائفر اور غیر ملکی طاقتوں کو فائدہ کیسے انہوں نے تو نقصان ہوا انہوں کو تو نام خان لگاتا ہے کہ امریکہ نے بھیجا اور یہاں پر جیسے اعتماللہ نے بڑی اہم بات کی کہ انیس سو ستر اور ستتر والے حالات چاہتے ہو ایسا مت کرو بڑا امپورنٹ پوائنٹ ہے ستر اور ستتر کے انتخابات میں آپ کو پچھلے دو بھی لگوں میں تفصیل سے بتا چکوں اس کا مطلب ہے کہ ججز دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ غدر جو مچی ہوئے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں انہیں سب کچھ پتا ہے ہر چیز کا اور اس میں کور بڑا ہے ماملہ سلامتی کونسل کے دو اجلاس ہوئے شہباز شریف نے دونوں اجلاس میں کیوں نہیں کہا سائفر گم ہوا کوئی بات بھی نہیں کی سائفر گم ہونے کی وہ بھی ان کی جو کیونکہ یہ سارا کیس دیکھیں بنیادی طور پر جھوٹ تھا سیاسی بنیادوں میں بنا کے خان کو تھا جس طرح توشہ خانہ کا بنا ہوا ہے توشہ خانہ کے چور گاڑیوں میں پھیر رہے ہیں سامنے دن دہاڑے نواشی وہی گاڑی چلاتا ہے کچھ نہیں ہوتا بارالات پنجاب کی باری ہے خیبر پختونخواہ کامیاب کنونشن ہوئے آج وزیر آباد پولیس نے گھیر تو لیا ہے ہر طرف سے کنونشن کی جگہ شیر افضل مروت نے کال اعلان کیا تھا کہ پنجاب کا یہ ورکرز کنونشن بڑا ضروری ہے اور پنجاب کے لوگوں کال حمید میرے کو گالیاں دے رہا تھا کہ اس نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ظلم و ستم کیا شیخ رشید پر ریٹائی ڈیر ماشر سجاد حیدر پر اس نے بتتمیزی کی کل کہتا ہے صحافیوں کی زبان کو لگام اور یہ وہی شخص ہے جو بلوچ بہنوں بھائیوں اور معصوم خواتین تشدد اور طاقت کا استعمال کر رہا تھا بارا اسلامباد آئی کورٹ نے اس پر بھی اچھا فیصلہ دیا ہے کیونکہ اتجاج کا حق ہے زبردستین کو بسوں میں ڈال کے واپس بھیجنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات کا پاکستان کی لیکن ایک چیز بڑی اہم ہوئے دیکھیں اب بلوچ لوگوں کو گلہ نہیں رہا اس چیز پر کہ پنجاب جو ہے وہ دیکھتا رہا پنجاب کے ساتھ بھی وہی ہوا آج پنجاب بھی ان کے ساتھ مرزلوم ہے بارال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جمعہ کا دن ہے آپ نماز پڑھ کے ضرور یہ دعا کریں اللہ پاکستان پہ پاکستانیوں پہ یعنی والے حالات ان تمام چیزوں پہ اپنا رحم و کرم کریں اگلے بی لاغ میں انشاءاللہ مزید تفصیلات مزید اہم خبروں کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئی اجازے اللہ حافظ